بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن تیار کر لی ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس پلانے کے لیے اور خبر یہ بھی ہے کہ کسی بھی ٹائم ریکوزیشن جوا کرائے جا سکتا ہے اس حساب سے کہ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں ایک منٹ پہلے سما پہ بریکنگ چل رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی تاریخ لانے کے حوالے سے ابھی تک تائین نہیں کر سکی اپوزیشن یعنی کہ گفت و شنید جاری ہے اچھا جو اپوزیشن ہے وہ تو جو کر رہی ہے سو اور یہ اپنی جگہ پہ اتحادی جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں فیلحال سمجھ نہیں آرے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پرویز الائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب اپوزیشن ان سے جا کے ملی تھی کہ ہانڈی پک رہی ہے جب پکے گی تو پھر کچھ پتہ لگے گا کچھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کچھی کھا جائیں لیکن اس کے بعد مونس الائی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ تگڑے ہو کے پی ٹی آئی کو کہہ دیں کہ گھبرانہ نہیں ہے اس کے بعد حکومت کا کانفیڈنس دوبارہ اوپر چلا گیا بوسٹ ہو گیا لیکن ابھی پرویز الائی صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے دوبارہ کیا کہہ دیا ہے یہ ابھی اندر منڈیا کے اندر سمان چلا گیا ہے دیکھنے جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا بالا کچھ اب دھوان اٹھے گا نا ایک بالا آتا ہے اس کے بعد ہمیں چوہج صاحب کچھ نکلنا بھی ہے ادھم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا ایڈی منڈی آنڈی تیڈی یہ نکلے گا تو کچھ نہیں نکل آئے گا اور تیری کے ادھم اعتماد کی بات ہوئی جب براندخان آئے آگ کی طرف پرسن کیا کہہ سکتا ہوں بس یہ ملکی سیاست ہے سیاست ہے حکومت کی بات ہے آپوزیشن کی بات ہے and sometimes i feel sorry for the people of this country 22 crore people of this country پاکستانیس جن کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں ہمارے سیاستدان ہمارے پولیٹیشنز اور ہمارے fundamental rights جو آئین میں درج ہیں روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف یہ ان لوگوں نے انشور کرنا ہے کیونکہ ہم ان کو ووڈ دیتے ہیں اور یہ پھر ایوان کے اقتداروں میں بیٹھتے ہیں یہ وزارتیں حاصل کرتے ہیں جھنڈے والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں ان کے نیچے authority ہوتی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے عوام کی تقدیر کا لیکن یہاں پہ ہنڈیاں پک رہی ہیں ہنڈی میں سمان جا رہے ہیں اس سمان میں عبالہ آنا ہے پھر دھوان چڑھنا ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ ہے اس حساب سے ہوگا کہ ہمارا ذاتی طور پر فائدہ کام پہ ہے پھر دا نہیں پاکستان کا فائدہ کام پہ ہے یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو پرویز الائی صاحب نے کلیرلی کہہ دیا کہ وزیراعظم سے اعتماد کے حوالے سے کوئی باتی نہیں ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے عمران خان صاحب جب گھر جا کے جوہدری برادران کو ملے تھے تو پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہہ دی یعنی کہ پی ٹی آئی معصومیت سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں ہم کمیٹمنٹ نبھائیں گے ہم زبان والے لوگ ہیں لیکن دوسری طرف ہانڈی چڑی ہوئی ہے اس ہانڈی میں ابھی اوبالان ہے اس پہ پھر دھوائے گا اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کیا پک رہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان والے لوگ ہیں وہ ہانڈی چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہانڈی نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کو اس وقت اور دوسری طرف خاص طور پہ آپ اس ناظر میں دیکھیں کہ بلاول بٹو زداری صاحب نے ابھی جو انٹویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کافلی کو جو پی ٹی آئی نے آفر کیا ہے یعنی کہ پرویز الائی صاحب کی سپیکر شپ پنجاب اسیمبلی کی اور اس کے علاوہ دو وزارتیں وفاق پہ ہمیں اس سے زیادہ آفر کرنا پڑے گا یعنی کہ باقاعدہ نیگوسییشنز ہو رہی ہیں بھاؤ تاؤ سودا ہو رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو ہم یہ اور بات تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ پرویز الائی صاحب کود بی دی نیکس چیف منسٹر آف پنجاب ان کیس اگر تحریکی آدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے کیا کہا بلاول بٹو زردانی نے ہاں جی بہتر آفر دینا چاہیے مطلب کہ وہ عوام والی بات نہیں ہے جی مہنگائی ہوگی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو پرفارمنس نہیں ہے تو نلائکی ہے تو یہ ہے تو ویسے ہے کوئی بڑی آفر جائے گی اتحادیوں کو کافلی کو تو پھر وہ آپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے پھر پاکستان کی فلاو بیبود ادھر نظر آ جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی طرف اور ابھی اگر یہاں پہ کوئی بڑی آفر آگی ادھر سے بڑی آفر نہ آئی تو پھر پاکستان کی بقاؤ سلامتی یہاں پر ہے واہ کیا فارمول ہے آخری چیز شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا جی کہ کافلیگ اگر ہمارا ساتھ بھی نہیں دیتی ہے یہ آپوزیشن اتنی کانفیڈنٹ ہے ہم تو پھر بھی عدم اعتماد لے آئیں گے اس حکومت کے خلاف مجھے جوائن کی تحریک جو عدم اعتماد کی یہ عوام کا دباؤ ہے یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے آج یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاہ صاحب نے اور پریزلائی صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا پان سیٹو سے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اینما ڈاکٹر شہباز گل نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے ایک طرف تو آپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مساودہ تیار ہو گیا ہے اور کسی بھی ٹائم ریکوزیشن جمع کرائے جائے گا قومی اسیمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے دوسری طرف اتحادی جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کبھی وہ پرویزلائی صاحب نے پہلے بھی ہنڈی چڑھائی تھی اس کے بعد مونس علائی صاحب نے وہ ہنڈی اتار دی تھی چولے سے اب پھر پرویزلائی صاحب نے وہ ہنڈی چڑھا دی ہے اور میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے مونس علائی صاحب کی آج کی جو ون آن ون ملاقات ہوئی ہے مونس علائی صاحب کی ون آن ون ٹائم دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے مونس علائی کو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ دیا ہے کیا ہے کہ جی ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور خاندانی لوگ ہیں اور ہم کمیٹمنٹ نباتے ہیں پرویزلائی صاحب ہنڈی چڑھاتے ہیں مونس علائی صاحب ہنڈی چولے سے اتار دیتے ہیں تو یہ ہنڈی چڑھنی ہے یا اترنی ہے آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے ڈاکٹر شہباز کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھئے جس دن سے یہ حکومت آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سو سولہ سیٹیں دی تو افکورس ہماری یہ حکومت یہ اتحادیوں کے ساتھ ہی مل کے بنی ہوئی ہمارے پاس اپنے ووٹ اتنے نہیں تھے کہ انڈیپینڈنٹ ہماری حکومت بنتی تو اس دن سے جو اپوزیشن ہے ہمارے پاس دو راستے تھے آسان راستہ جو پہلے اپنایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک بڑی پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتے مثلا پیپس پارٹی کو ساتھ ملا لیتے اور بڑے سکون سے حکومت کرتے نہ بلیک میل ہوتے اپوزیشن کے ہاتھوں سے جیسے نون لیگ اور پیپس پارٹی ہمیں بلیک میل کرنے کی بار بار کوشش کرتی ہے اینارو مانگتی ہے بار بار کہتی ہے کہ اگر آپ اینارو دے دیں گے تو سب اچھا ہے ورنہ ہم عدم استحقام لائیں گے ہم مارچ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ رستہ لیا جس میں ہم اپنی ایڈیالوجی کے اوپر کمپرمائز نہ کریں اب بات رہی اتحادیوں کی تو ہم اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں ہمارے تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے مونس علائی صاحب کی جو آج شام کو پرائم نسٹ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خاندان کمٹمنٹ کے نام پہ جانا جاتا ہے ہم جس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اس کا ساتھ نباتیں ہیں اور ان کے اپنے ٹویٹ کے لفظ ہیں کہ ہم وزیراعظم کے ساتھ ہی چلیں گے ہم انہی کے ساتھ آگے اپنا لانگ ٹرم جو ہے وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے تو اس لیے تجزیہ کیے جا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاف لیگ بھی ساتھ ہے اور دوسرے اتحادی بھی ساتھ ہیں اور اپوزیشن کو چھتیس بار پہلے شکست ہو چکی ہے سنتیس بار بھی ہوگی لیکن اٹھ دی سیم ٹائم جس شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو کوئی کرسی سے اتنا پیار نہیں کہ وہ اپنے جو ان کے اصل ان کا جو مینفیسٹ ہے اس کی اوپر کمپرومائز کر دیں اور صرف کرسی سے جڑے بیٹھے رہیں اگر اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے تو لے آئیں ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بالکل ہاریں گے اور سنتیس بار پھر آ رہیں گے اچھا میں آپ سر آپ نے کہا نا کہ جی مونو سلائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مونو سلائی صاحب نے تو پہلے بھی کہا تھا پرائم منسٹر صاحب سے اس تقریب میں کہ سر آپ ڈٹ کے کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے لیکن چودری پروے زلائی صاحب کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے پھر کلیر کٹ کوئی بات کی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو ہانڈی پک رہی ہے دیکھیں اس میں سے کیا نکلے گا اور کچھ نہ کچھ تو نکلے گا اور انہوں نے کہا کہ تحریکی آدم اعتماد پر تو پرائم منسٹر سے ملاقات میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے تو مونسلائی صاحب ایک بات کر رہے ہیں پروے زلائی صاحب دوسری بات کر رہے ہیں مونسلائی صاحب چاہے ٹویٹ کر بھی دیتے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور وہ تقریب میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کی تسلیح یہ نہ ہو کہ آپ کو سجی دکھا کے کھبی ماری جائے اتحادیوں کی طرف سے اور این موقع پہ جب تحریکی آدم اعتماد پیش کی جاتی ہے اپوزیشن کی طرف سے وہاں پہ اتحادی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں will that not be embarrassing کیا آپ لوگ situation کو صحیح assess کر رہے ہیں اس وقت politically دیکھئے بیرسی صاحب بات یہ ہے کہ زندگی ڈر کے نہیں گزاری جاتی زندگی جو ہے وہ وسوسوں کے اوپر فیصلے نہیں کیا جاتے زندگی کے فیصلے جو ہے وہ ground realities کے اوپر اور confidence کے اوپر کیا جاتے ہیں ہم بڑے confident ہیں ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اہلے بھی بتائی کہ عمران خان جس شخص کا نام ہے وہ کبھی بھی اپنے جو نظریات ہیں ان پر compromise کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اس کے لئے جو بھی قیمت دینی پڑے وہ دیں گے اب رہی بات جو آپ نے کافلیک کا سوال پوچھنے تو یہ سوال تو آپ کو کافلیک سے پوچھنا پڑے گا وہی آپ کو جواب دیں گے ان کا سوال میں نہیں دے سکتا جو بات میں نے پرویز الائی صاحب کا جو سوٹ سنا ہے وہاں انہوں نے کہیں نہیں کہا سن لیجے گا وہ تو بلکل گول بات کرتے ہیں نا گیل صاحب کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں مونہ صلحی صاحب نے کھل کے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو میرے پاس تو شک کرنے کی شبہ کرنے کی ان کی بات کی اوپر کسی قسم کا بھی دوبارہ سوچنے کی مجھے گنجائش نہیں لگتی آپ کو لگتی ہے تو انہیں لائن پہ لیجئے بلکل ان سے سوال کیجئے یہ آپ کا حق ہے نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ جتنی معصومیت سے آپ لوگ اسیس کر رہے ہیں اور بھروسہ کر رہے ہیں اور اعتبار کر رہے ہیں مونہ صلحی صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ چاہے وہ پبلکلی دے دیں یا پھر ایک ٹویٹ کر دیں اور اب نوبت یہاں تک آگیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے مونہ صلحی صاحب کی ون آن ون ملاقات ہوئی حالانکہ ایک زمانے میں جب آپ کی حکومت کا آغاز تھا مونہ صلحی صاحب نے کہا تھا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب مجھے پسند نہیں کرتے اس وجہ سے وہ مجھے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنانا چاہتے لیکن ابھی پرائم منسٹر صاحب خود ان کے گھر بھی گئے اور مونہ صلحی صاحب کے ساتھ وان آن ون میٹنگ بھی کر رہے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بھروسہ ہے ہمیں تو یقین ہے کہیں اس معصومیت میں حکومت صاحب ہاتھ دھو نہ بیٹے تو اسیسمنٹ کی بات کرو اچھا دوسرا خبر یہ بھی آ رہی ہے نا گل صاحب کہ آپوزیشن نے فیصلہ کر لیے ذرائع کی خبر آئے کہ شاید پرویز علائی صاحب کو پنجاب کی وزارت عالی آفر کر دی جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کیا آپ لوگ بھی پرویز علائی صاحب کو پھر وزارت عالی آفر کر دیں گے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ یہ سارے سوال ازمشنز پہ ہیں سیاست میں آپ ازمشنز پہ جواب نہیں دیتے جب کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ جواب دیتے ہیں پہلی بات ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے پرویز علائی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور مونس کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے رہی بات پرائیم نسٹر کے ساتھ ملاقات ہونے کی تو وہ ہمارے اس ٹائم وفاقی وزیر ہیں آدھوں میں جو آج کی ہے یہ ذرا سنوائیے گا پرویز علائی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے آج کہا اور میں نے سٹیٹمنٹ بھی سنی چلیں پھر پرویز علائی صاحب کو چھون دیتا ہے خالد مدون صدیقی اس کے بعد آپ کو بتائیں گے تو سیاست میں تو عبال روز ہی رہتا ہے وہ ان کی بات درست ہے اور وزیر آزم شاہد میں اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ یہ چھتیس بار پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں اپوزیشن والے اپنی قیمت لگا رہے ہیں کیا اتحادی پلڑا دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ پہ ہمیں زیادہ کوئی چیز بہتر مل جائے گی اور کبھی آپ سے کبھی ان سے ملاقاتیں رباب میں اتحادی ہیں بچہرے اتحادیوں نے تو نہیں کہا کہ ہم قیمت لگا رہے ہیں یہ تو تجزیے ہیں تجزیوں پہ سوال نہیں ہوتے خبر پہ سوال ہوتا ہے تجزیے پہ سوال نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس خبر ہے تو آپ اتھینٹکلی کہیے کہ فلان پارٹی یہ کر رہی ہے میں آپ کو جواب دوں گا اس کا آج بلاول بھٹو زرداری کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ کو پی ٹی آئی نے جو کچھ آفر کیا ہے ہمیں اس سے کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں ہاں تو بلاول بلاول نے اگر یہ کہا ہے تو آپ کو بلاول سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا بڑا آفر کرنا ہے انہوں نے میرے لیے تو سوال نہیں ہے نا یہ میں کیسے بتا سکتا بتاتا رہا ہوں آپ کو وزارت آلہ تو بلاول کے لیے آپ کا پرویز علائی صاحب پنجاب کی وزارت آلہ میں بلاول کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بلاول کی سٹیٹمنٹ کے اوپر سوال آپ کا پیپس پارٹی سے بنتا ہے کہ آپ کیا آفر کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے وہ وزارت آلہ آفر کریں گے وہ بھی سوال ان سے بنتا ہے پھر کیا قبول ہو جائے گی کہ نہیں وہ بھی ان سے بنتا ہے میرے سے یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ویسے میرے حساب سے تو یہ سوال آپ سے بنتا ہے کیونکہ اگر وہ آفر قبول ہو جائے اور وہ آفر ہو جائے پرویز اللہی صاحب کو اور قبول بھی ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سوال ہی نہیں بنتا اور اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے یہ ایسا ہی سوال ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ اگر آپ کا بھائی آپ کو قتل کر دے تو آپ کیا کہیں گے تو اگلا بندہ آگے سے جواب دے کہ خدا نہ خواستہ میرا بھائی مجھے کیوں قتل کرے گا وہ نہیں کرے گا میرے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو آپ پھر انسسٹ کریں کہ نہیں یہ اب ریکارڈ پر رہے گا میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ اب ریکارڈ پر رہے گا یہ اب ریکارڈ پر رہے گا کہ آپ نے اتنا بلائنڈ ٹرسٹ چکی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف پہ آنے والے دنوں میں سیچویشن کس طرح سے انفورڈ ہوتی یعنی کہ بھائی کے بھائی کو قتل کرنے سے آپ تشبیح دے رہے ہیں سیاست میں چیزیں اتنی لائنڈی ہوتی ہیں گل صاحب لیکن ہمارے اتحادی کھڑے ہیں ساتھ چلیں چلیں آپ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں یہ سامنے بات آگی ہے آپ پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے اگر واقعی میں اس طرح سے پرائی منسٹر صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بلکل سمجھیں کہ وہ بھائی ہیں اور وہ وفاداری صاحب کے سامنے کھڑے ہیں لیکن جو میں نے یوفیمزم یوز کیا وہ اگزامپل کے لیے کیا اس کو وہیں تک رہنے لیں اچھا اگر دوسرے اتحادی کی بات کریں ایم کی ایم کی تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ امران خان صاحب کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے اس سے کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ پک رہا ہے کوئی ہنڈی تیار ہو رہی ہے مجھے بلکل ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی خان صاحب حکومت میں آئے ہی عوام کے لیے ہیں اور خان صاحب جس دن ایسا سوچیں گے اس دن واقعی کوئی حکمران بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عوام کے ریلیف کی نہ سوچے اور خان صاحب تو واحد حکمران ہیں جنہوں نے سوچا ہی عوام کے ریلیف کیلئے ہے پہلے دن سے ان کا ہر پروگرام ہے ہی عوام کے ریلیف کیلئے تو اس بات پہ تو ہمیں تب بری لگے یا اس پہ ہم تب رییکٹ کریں اگر اس میں ہمارے میں کوئی ایسی چیز ہو جسے ہمیں لگے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے یہ تو چور کی داڑی میں تنکا ہوگا ہمارا پرائیم انسٹیو تو سوچتا ہی عوام کے لیے ہے اور ان کے تو دل میں چوبیس گھنٹیں بلے ہسپٹل تین کینسر بنانے کی بات تو جہاں پہ غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے بلے دو یونیورسٹیاں بنانے کی بات تو بلے پناگا لنگر خانہ اس کے بعد بلے احساس کا پروگرام جو دنیا میں چوتھا بیسٹ پروگرام ہے اس کے بلے ابھی تیل کی قیمت جو ایک سو انیس ڈالر پہ ہے تو تقریباً پچپن روپے فی جو ہے وہ لٹر جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر عوام کے فائدے کے لیے ہم پیٹرل دے رہے ہیں تو یہ وزی آدم تو سوچتا ہی عوام کے فائدے کی ہے ٹھیک ہے چلیں اس پہ تو میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا نا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع اتحادی ہے آپ کی حکومت ہے ووٹ آف نوہ کانفیڈنس ہے جو اپوزیشن کہتی ہے کہ مساودہ تیار ہو گیا ہے ریکوزیشن تیار ہو گیا ہے سیبلی کا اجلاس پلانے کے لیے جو کسی بھی وقت جمع کرائے جا سکتا ہے مساودے پہ اسی کے قریب اپوزیشن کے ارکان نے دستخط کر دی ہیں سب ذرائع کی خبریں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن coming back to your اتحادیث خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اب آپ اس کو بالکل اس طرح سے انٹرپیٹ کریں کہ عمران خان بھی پاکستان کے ساتھ ہے لیکن they are trying to draw a distinction can't you see that distinction شہواز گل صاحب دوسرا آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عوام کا زندہ رہنا ضروری یعنی کہ عوام مر رہے ہیں this is what he is trying to say یہ کوئٹہ میں کالو can't you get what the signal is being given to you by your allies میں اس سٹیٹمنٹ کو بالکل ایسے نہیں دیکھتا کہ عوام مر رہے وہ اپنی ایک ایکسپریشن کر رہے ہیں political لوگ جب جلسوں میں پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں تو ان کا ہر مندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا وہ اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کا بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک عوام کا فائدہ نقصان کتنا زیادہ ضروری ہے وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ وہ جس حکومت کے اندر ہیں اس میں وہ صرف عوام کے فائدے کے لیے ہیں میرے خیال میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آخری سوال ہے آپ سے ان کیس اتحادیوں میں سے کوئی ایک کاف لیگ یا ایم کیو ایم یا دونوں اگر آپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی سٹریٹیجی ہے بیک اپ پہ حکومت بچانے کے لیے میں دوبارہ آپ کو بتایا کہ پولٹیکس میں جب آپ بہت ہی ذمہ دار ہوتے پہ ہوں تو آپ اگر پہ جواب نہیں دیتے جب آپ اگر پہ جواب دیتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو پولٹیکس کبھی بھی آپ نقصان کے لیے نہیں کرتے اپنے نیرٹیو کے نقصان کے لیے نہیں کرتے تو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہوگی اس پہ جواب دوں گا اگر کی اوپر تفسرہ کرنے کے لیے آپ کسی تجزیہ کار کے ساتھ بات کرنی پڑے گی میں جس پوزیشن پہ ہوں اس پہ تجزیہ نہیں کر سکتا اچھا اگر تجزیہ کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں اور تجزیہ کار کو سائٹ پہ رکھ دیں وہ ہم نے گریجویشن میں ایک ٹرم پڑی تھی سوارٹ انالیسس اور آپ نے بھی پڑی ہوگی آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لے کے آدمی ہیں پی ایچ ٹی ڈاکٹر ہیں تو اس میں یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ ہوتے ہیں اس کی سٹرنٹھ ویکنیسس اپرچونٹیز اور رسکس اس کو آئیڈنٹیفائی کر لیا کریں سوارٹ انالیسس تو آپ تو اس وقت بہت بڑے پروجیکٹ پہ ہیں حکومت پہ بیٹھے میں ہیں تو کوئی ویکنیسس اور تھریٹس رسکس اس کو آئیڈنٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں کیا بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے سوارٹ انالیسس پڑا تو ہو گا ہی لیکن میں نے انیس سال اسے پڑھایا ہے تو اس لیے مجھے پتا ہے انیس سال سوارٹ انالیسس پڑھانے کی وجہ سے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے انٹرنل یوز کے لیے ہوتی ہیں انہیں آپ کسی چبوترے پہ بیٹھ کے کوئی بھی کمپنی بھلے وہ لیور برادرز ہو پروکٹر ان گیمبل ہو کوئی گورنمنٹ ہو ریپبلکن پارٹی ہو کوئی بھی پروجیکٹ کا جب سوارٹ انالیسس آپ کرتے ہیں تو پھر ایسے کہہ دینا کہ ہماری اپنی اندر کی تیاری ہے آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی تھرٹ ہی نہیں ہے تحادیوں سے میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں مجھے وہ والا امپریشن ملا آپ کی گفتگو سے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیں ہمیں کوئی تھرٹ نہیں ہے آپ نے کہا سوارٹ انالیسس کرتے ہیں تو سوارٹ انالیسس میں ضروری نہیں ہوتا کہ تھرٹ بھی سامنے آئے آپ انالیسس کرتے ہیں یا ایسے ہی جیسے آپ بم ڈسپوزبل سکارڈ کہیں پہ آکے بم ڈھونڈتا ہے ضروری تو نہیں ہر جگہ پہ بم ملے گا پہچکریہ شہباز گل صاحب جوائن کرنے کے لیے جب گل صاحب آپ ایکزامپل دے رہے تھے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دی یعنی کہ تحادیوں کا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ پولٹیکلی کتنے لویل ہیں امران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے گارمنٹ کے ساتھ تو آپ نے دو بھائیوں کی مثال دے دی کہ اگر بھائی بھائی کو قتل کرے تو خیر بھائی تو بھائی ہوتا ہے لیکن پولٹیکس جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ کیم ہے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے آج کی بات نہیں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے اقتدار بڑا بے رحم ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں باپ نے بیٹے قتل کروا دیا تھے اقتدار کے لیے سلطنت مغلیہ کو دیکھیں بیٹے نے باپ کو قید کر دیا تھا اور بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا اور صرف یہی دو سلطنتوں کی بات نہیں ہے تاریخ بھری بڑی ایسی مثالوں سے جہاں پہ اقتدار کے لیے خون کے خلاف ہو جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے لیے جب میں کہہ رہا ہوں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے مولانا فضل الرحمن کو کچھ منٹ پہلے جو کہ کہہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد تیار ہے اور ہمارے پاس عددی اکثریت بھی ہے اور یہ کامیاب بھی ہوگی بلاول اس وقت سفر میں ہے ان کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس کا نہیں پتا لیکن اس کے باوجود بلاول بوٹو زرداری نے جو ابھی میڈیا میں انٹرویو دیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ لوگ رابطے میں ہیں کالز نہیں آئی ہیں ان کو ان لوگوں کو کالز نہیں آئی ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہے کیا کا بلاول بوٹو زرداری نے سوئی مجھے جوائن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رینما ناز بلوچ نے ناز بلوچ صاحبہ بہت شکر ہے مجھے جوائن کرنے کے لیے آپ لوگ اس وقت اس مارچ میں شامل ہیں جو بلاول بوٹو زرداری جس کی قیادت کر رہے ہیں تو ادھر آرہے ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں کیا صورتحال ہے کیا انوائرمنٹ ہے کیا مقاصد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو اعتشام فور ہیونگ میرے شو ونس اگین اور بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت زبردست بہترین جوش اور ولولا دیکھا گیا لوگوں کا جب کراچی سے ہم نکلے روانہ ہوئے مزارکائٹ سے اور اب جب کہ ہم ملتان کی طرف جو ہے ہمارا کافلہ روان دوا ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ہر شہر میں بہت بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے اور جو لوگوں کا ایک جذبہ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے اعتشام اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت اتنی پریشان ہے کہ عوام کو ایک امید کی کرن دکھائی دی ہے عوام کو ایک امید کی لہر دکھائی دی ہے کہ کوئی تو ہے جو عوام کی اس وقت آواز بن کے سڑکوں پہ نکلا ہے عوام کی پریشانی عوام کی فریاد جو ہے اس کو لے کر مرکز میں وفاق کی جانب جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں عوام کی بہت بڑی تعداد میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام نے جو سپورٹ کیا ہے ہم اس کی بہت ہم اپنے لوگوں کے مشکور ہیں اور میں سمجھتی ہوں مجھے بتائیے گا مجھے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں اور ارتالیس گھنٹوں میں بہت اہم فیصلے کچھ ہو سکتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ایک طرف تو آپ لانگ مارچ میں وہاں سے اسلامباد کی طرف گامزن ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے ارتالیس گھنٹوں دیکھیں فیصلہ ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے اور جمہوریت جو ہے وہ جمہور عوام سے ہوتی ہے جب عوام سڑکوں پہ نکل جائے اور پورے پاکستان کی عوام سرہ پائے احتجاج ہو اور عوام جب عوام کا ماننا یہ ہو کہ پارلیمان میں عوام کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں اور عوام پہ مسلط کیے جا رہے ہیں مہنگائی کی سنامی کی بھرمار ہے تو میں سمجھتی ہوں ایسے میں یہ حکومت جو ہے وہ لڑکھڑاتی ناکام دکھائی دی اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی روانہ کراچی سے ہمارا کافلہ ہوا یہ عوامی مارچ روانہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جو بلا وجہ کا ایک عوام کے اوپر دس روپے مزید اضافہ کر کے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا تھا وہ ہمارے نکلتے ہی ان کے اوپر جو پریشر عوام کا پڑھا ہے تو انہوں نے فوراں باپس لے لیا تو کیا وجہ تھی بجلی کے نرخوں میں جو انہوں نے اضافہ کیا تھا دو دن پہلے وہ بھی اسی پریشر کی وجہ سے عوامی پریشر کی وجہ سے ان کو واپس دینا پڑا کل میں سنوئی تھی کہ پیکا کے قوانین جو یہ لے کر آ رہے تھے مسلط کر رہے تھے لوگوں کے اوپر اس کے اوپر جو ہے یہ گھٹنوں کے بل آکے بیٹھ چکے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام جب نکلتی ہے تو عوام اپنی بات منوا کے رہتی ہے اور ایسے میں ہمارے پاس پارلیمنٹ کا فورم بھی موجود ہے بلاول صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے ہم جو بھی کریں گے وہ ڈیموکرائٹک انداز سے اپنے پارلیمنٹ کی جو نومز ہیں جو رولز ہیں جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم جمہوری فیصلے کریں گے جو اختلاف تھا آپ میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پیڈی ایم کی دیگر اپوزیشن جماعتوں میں جو اختلاف سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ اگر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر انتخابات کرائے چاہیں لیکن آپ لوگ آن بورڈ نہیں تھے اس حوالے سے کیونکہ آپ کی سند میں حکومت ہے اور اگر فوری طور پر عام انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ سال پہلے وہ حکومت بھی چھوڑنی پڑے گی اب ذرائع کی خبر ہی ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کہ تھوڑے عرصے بعد فوری طور پر عام انتخابات کی طرف جائیں گے اگر تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اتفاق ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے مانگی ہے سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے مانگی ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے پہلے عوام ہیں اس وقت جو عوام پریشانی کا شکار ہے جو عوام کی دشواریاں ہیں ان کو کم کرنے کے لیے جو بھی جمہوری عمل لینا پڑے گا ہم وہ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جو مرلہ وار ہمارے پروسیجرز ہیں جس طرح سے ہم کراچی سے روانہ ہوئے پھر اس کے بعد شہر شہر ہم جس طرح سے جاتے جا رہے ہیں اور عوام کا جو استقبال ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد تو ہم جو وفاق پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے ہمارے وفاق میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ حکومت خود ہی اس صیفہ دینے پر مجبور ہو جائے کیونکہ عوام کا پریشر تو ان سے برداشت ہو نہیں رہا پریشانی تو اتنی ہو رہی ہے کہ یہ جا جا کے اپنے اتحادیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انہیں کہہ رہے ہیں وہ تم بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر شہبازگل میرے ساتھ تھے وہ اتحادیوں کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی جی اب تو اب تو اتحادی ان کے اب تو اتحادی ان کے بھائی بھی بنیں گے اب اتحادیوں کے ساتھ یہ اچھے الوقات بھی بنانا چاہیں گے لیکن اتحادی سمجھدار ہیں اتحادیوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے لیکن جب وہ عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے تو عوام ان سے پوچھے گی کہ ہماری چینی مہنگی کی تب آپ کہاں تھے ہمارے جب ہمارے بچوں کی روٹی چھین لی گئی تب آپ کہاں تھے جب بدلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جب ٹیکس کی بھرمان داری صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے انہیں آفر کیے ہمیں اس سے کچھ زیادہ انہیں آفر کرنا پڑے گا نگوسیشن ہو رہی ہے بات سیت ہو رہی ہے دیکھیں جو دیکھیں یہ جو نگوسیشنز دیکھیں جو نگوسیشنز ہوتی ہیں وہ وقت آنے پہ جو ہے وہ جو حتمی شکل اختیار کرتی ہیں تو اس کے بارے میں بات بہتر ہے کرنا میں اس وقت ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی جو کہ کسی بھی حوالے سے اس مارچ کے حوالے سے یا اس اہم عوامی فیصلے کے اوپر جو ہے کوئی اس کی اثرات ہوں تو میں کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسی بڑی سٹیٹمنٹ دوں نہیں اس پر تو کوئی اثرات نہیں ہوں گے اس کے لیکن کیا کوئی آفر کرائی گئی ہے کوئی معاملات وہ اعتشام اس حکومت سے دیکھیں اعتشام اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے عوام کو اس تباہی سرکار سے نجات دلانے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس راستے ہیں بہت سارے ہمارے پاس جمہوری اور آئینی راستے ہیں اس کے لیے اگر پرویزلائی کو بھی سی ایم پجاب بنانا پڑا تو بنا دیں گے جن کو نہیں دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ تو آپ کی ایک راہ ہے اور یہ آپ کا اپینین ہو سکتا ہے یہ آپ کی ایک اپنی ایک ریسرچ ہو یا آپ کی معلومات ہو لیکن میں جو بات کرنا چاہتی ہوں میں اس بیسس پر بات کرنا چاہتی ہوں جو چیزیں ہم پریکٹیکلی اس وقت عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بازے طور پر بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں کہ پانچ دن کا ٹائم ہم وزیر اعظم کو دے رہے ہیں کہ پانچ دن کے اندر اندر وزیر اعظم مستحفی ہو جائے کیونکہ ورنہ ہم پہنچے اسلام آباد تو انشاءاللہ حکومت کا دڑن تختہ کر کے ہی نکلیں گے آخری سوال آپ سے مجھے یہ بتائی گا کہ ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار ہو گیا ہے اور نیشنل اسیمبلی کی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی تیار کر لیا گیا ہے جو کہ کہے جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت جمع کرائے جا سکتا ہے کہ اجلاس بلائیں اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ فوری طور پر پیش کی جائے یہ بات درست ہے دیکھیں اعتشام پچھلے گزشتہ کوئی ڈیڑھ ماہ سے پارلمنٹ تو اجلاس ہی نہیں بلا رہی یہ تو خوف زدہ ہیں یہ درے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی اجلاس بلا لیں اس میں اگر ریکوزیشن آ گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو گئی تو پھر یہ کہا کریں گے کیونکہ تعداد کی تو ان کی حالات سب کو پتا ہیں تو ہماری الحمدللہ تیاری مکمل ہے اور ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر بار بار حکومت کو تمبی بھی کر چکے ہیں ان کو پتا بھی ہے مسوودہ تیار ہوگے تحریکی عدم اعتمادتا دیکھیں مسوودہ مسوودہ تیار کرنے میں کوئی ٹائم تھوڑی نہ لگتا ہے نمبرز ہمارے پورے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ نمبرز ہمارے پورے الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں ہماری محنت پوری ہے ہماری کوشش پوری ہے کوئی حکومت کے لوگ بھی ہیں ساتھ دیکھیں حکومت کے حکومت کے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ابھی سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ناکام نااہل حکومت نے جو دشواریاں پیدا کی ہیں اس کے بعد وہ اپنے حلقوں میں مہو دکھانے کے قابل نہیں رہے لے کیا ان کو کوئی پیسوں کی آفر کرائی گئی کیونکہ فواہ چودری صاحب کا یہ بیان تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے تین عرقین کو پیسوں کی آفرز کرائی گئی ہیں لیکن نونوں نے ٹھکرا دیا اور آج شاہ محمود قریشیز آپ نے بھی یہی بات کیا کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے کوئی پیسوں کی آفرز کرائی گئی انہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے الزامات لگانا بہت آسان ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ٹریجری بنچز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ضمیر کا جو ہے وہ کی آواز سنیں گے وہ اپنے عوام کے ووٹر کی آواز سنیں گے اور ان کے ضمیر کی آواز اور ووٹر کی آواز یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے وہ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور پاکستان اس وقت جو مسائل کا سامنا کر رہا ہے اس سے پہلے ایسے معاملات کبھی نہیں ہوئے آپ دیکھیں مہنگائی کا ستر سالوں کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا کرپشن کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا جو کہتے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور آپ دیکھیں چلے وہ بات ہے اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ایک سوال کا جواب مجھے دیجئے گا کہ بلاول صاحب لانگ مارچ میں مختلف جگہوں پر جلسے کرتے ہوئے جب آ رہے ہیں ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کو نوکریان دیں تو نوکریان تو انہوں نے خود دینی ہے سند میں سند میں ان کی حکومت ہے سند میں ان کے لوگ ہے سند میں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں تو نوکریان وہ خود دیں اپنے لوگوں کو وہ وفاق میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نوکریان دیں دیکھیں جب وفاقی عداروں میں بھی صوبوں کا شہر ہوتا ہے وفاقی جتنے بھی عدارے ہیں ان کے اندر صوبوں کو ایکوال رائٹس کی بنیاد کے اوپر ایکوالٹی کی بنیاد میں صوبوں کے لیے opportunities create کی جاتی ہیں روزگار create کی جاتا ہے اچھا چلے آپ وفاق میں کہہ رہی ہیں اچھا ایک اور سوال یہ جو مسودہ ذرائع کی خبر جو میرے پاس آ رہی ہے کہ جو opposition نے مسودہ تیار کر لیا تحریک عدم اعتماد کا اس کے اوپر اسی ارکان نے دستخط کر دی ہیں آپ کی اپنی جو strength ہے national assembly میں وہ 162 ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے آپ کو 172 چاہیے یعنی کہ simple majority 10 vote اور چاہیے تو 162 میں سے صرف اسی نے دستخط اگر مسودے میں کی ہیں تو پھر آپ 172 کا فگر اگر یہ پیش ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں اس کو کیسے achieve کریں گے دیکھیں جو آپ اسی کا فگر کوٹ کر رہے ہیں تو اسی کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے میمبران ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اپنے حلکوں میں ہوتے ہیں اور جو وقت پہ انہیں بلایا جاتا ہے تو تمام میمبران اس وقت موجود ہوتے ہیں آپ کے سامنے سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور گلانی صاحب کو جو فتح ملی تو وہ بھی تو آپ نے دیکھا کہ میمبروں نے ووٹ کیا تھا نا بہت شکریہ ناز بلوت صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کیلئے آپ بات کریں گے آئی ایس پی آل کی جانب سے جاری بیان جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے انٹی سب میرین وارفر یونٹ نے ہندوستانی آبدوز کا آج پھر سراخل گیا اور اس موقع پہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا کہا سنی ایک سال پہلے بھی ہم نے ان کی ایک سب میرین کو پکڑا تھا لیکن ہم پر امن ملک ہیں ہم نے اس کو مارا نہیں لیکن اس کو وارننگ دی تاکہ وہ واپس چلی جائے اور کل بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو متنبہ کیا اور آخری بار وارننگ دی ہے کہ enough is enough پانچویں مرتبہ آپ ہمارے پانیوں کے نزدیک آئیں اب آئیں تو ہم سے گلہ نہ کرنا تو یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آج ہم نے پکڑا اور اس سے پہلے بھی ہم پکڑ چکے ہیں بلکل بات درست ہے اور ہم نے ان کو مارا نہیں ان کو جانے دیا ان کو موقع دیا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کریں اور بھارت اس طرح کی درندیزیاں کرتا رہتا ہے جاسوسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کلبوشن یادب ایک مثال ہے آج یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بلوشستان میں جو کلبوشن یادب بھارتی جاسوس روہ کا گرفتار ہوا تھا وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہ ہم آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں آپ ان کو قانونی معاونت فراہم کریں یہ ان کا قانونی حق ہے آپ ان کو فراہم کریں ہم موقع دے رہے ہیں لیکن ابھی تک ہندوستان اس حوالے سے کسی قسم کی قانونی معاونت اس کو فراہم نہیں کر رہا کیونکہ اٹرنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ بھارت انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر جب عدالتی کاروائی کا آغاز ختم ہوگی وہ عدالتی کاروائی تو پھر بھارت دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا اچھا یہ معاملہ اس حوالے سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جہاں پہ ویکنس ہے نا وہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے خاص طور پہ لیگل ریپریزنٹیشن اس کو ہمیں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور کلبوشن یادف والا کیس اس کی ایک زندہ مثال ہے اس کے اوپر ہمیں فعلونے کی ضرورت ہے کمنگ بیک تو یہ عبدوز والا جو ایشو ہے پانچ سال میں چار بار پاکستان کی نیوی نے ہماری بہادر نیوی نے ہماری کامپیٹنڈ نیوی نے ہماری ایفیشن نیوی نے بھارتی عبدوزوں کو ڈیٹیکٹ کیا ہے پہلے اس سے پہلے سولہ اکتوبر دوزار سولہ کو کیا ہے تو یہ پاکستان نیوی کی کیپیبلیٹی کو ظاہر کرتا ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا پورے پاکستان کا ہمارا جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ہندوستان کا ڈیفینس بجٹ ہے پورا ملک کا جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ہندوستان صرف اپنے ڈیفینس پر خرچ کر رہے ہیں یعنی کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان اپنے دفاع پر بہت کم خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ پاکستان کی جو ڈیفینس کی کیپیبلیٹی ہے وہ ایسی ہے کہ ہندوستان کو ناکوں تلے چنے چپواتی ہے وہ چاہے کلبوشن یادف ہو وہ چاہے پاکستان کی نیوی ہو جو پانچ سال میں چار دفاع بھارتی آپ دوزوں کا سراغ لگائے وہ چاہے ابی نندن ہو جس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے سال گرہ گزری ہے دی ٹیس فنٹاسٹک ستائیس فروری کو کہ جب انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم اپنے جہاز بھیجتے ہیں پاکستانی ائر فورس کے جاب آزوں نے جہازوں کو گرایا ابی نندن کو پکڑا اس کے بعد ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ ہم اسے ریلیز کرتے ہیں اور اب وہاں پہ وہ اس کو میڈل آف آنر دے رہے ہیں یا اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کریں بہرحال ٹائم ختم ہو اگلے ہفتہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ